یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان کے پیر و مرشد جو ہیں وہ دلوں کے حالوں سے واقف ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس قسم کے معاملے میں کیا یعنی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا ہمارا نظریہ ہونا چاہیے اصل میں پیر کے لیے جو ہے وہ کرامت کا ہونا شرط نہیں ہے ہماری عوام کے اندر یہ تصور رہتا ہے کہ جو پیر ہوتا ہے وہ کوئی با کرامت شخص یا اس طریقے کا معاملات کر کے دکھانے والا یہ اس تیس سے واقف ہوتا ہے شریعت نے جو آپ لوگوں کو اجازت دی ہے پیر بنانے کی وہ ایسا نیک شخص ہو کہ جس کے اندر وہ شرائط پائی جائیں جو علماء نے بیان کی یعنی بظاہر وہ شریعت کا پابند ہو عقید کے اندر سنی ہو عالم دین ہو اور وہ ہی کسی سے اس کا سلسلہ یعنی پیچھے کسی سے ٹوٹا ہوا نہ ہو اس طرح اس پہ سے کسی بھی سلسلے کے جو ہے بزرگان دین کی خلافت پہنچی ہوئی ہو تو یہ شرائط آپ بظاہر دیکھ کر کسی بھی نیک شخص سے وہ ہے مرید بن سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یعنی جن کو ولی کہا جاتا ہے ولی کے معنی یعنی دوست کے ہوتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کو کرامت دی جائے یا کرامت دی گئی ہو یا ان سے کرامت کا ظہور ہونا ضروری ہے تو یہ تصور کرنا کہ ہر پیر با کرامت ہی ہوتا ہے اور کرامت سے مراد وہی کہ کوئی خلاف اقل یا خلاف واقعہ بات کو پیش کر دینا وہ والی کرامت تو ایسا نہیں ہے کہ پیر کے اندر یہ سب معاملے دیکھے جائیں یا اس کے بعد ان سے بیعت لی جائے ہاں البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جیسے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یا ولی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کے مطابق عہد منصب اور ان کو ان کے حساب سے جو ہے وہ پاور دی جاتی ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کے تصرفات زیادہ ہوتے ہیں بعض کی کرامات زیادہ ہوتی ہیں اور بعض کی ظاہر نہیں ہوتی لیکن ان کا فیضان پھر بھی ظاہر ہوتا ہے اور کرامت سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ شریعت کا پابند ہونا بھی دور حاضر کے اندر ایک اہم کرامت ہے تو اگر پیر صاحبان جو ہیں شریعت کے پابند ہیں مسئلہ کے عالی حضرت عقائد کے اندر بلکل پختہ ہیں اور ساتھ میں نیکے کا حکم دینے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں تو یہ بھی شریعت پہ استقامت پانا بھی جو ہے وہ ایک کرامت ہے اب رہا روشن زمیریت دلوں کے حال سے واقف ہونا تو اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی دولت سے نوازتا ہے وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کس بندوں کو یہ جو ہے وہ پاور یا یہ طاقت دے کہ وہ دلوں کے حال سے واقف ہوں دوسری بات یہ ہے کہ دلوں کے حال سے واقف ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کچھ ولی اللہ اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کا مقام مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کے حال سے واقف ہو سکتے ہیں کہ فلان شخص کیا سوچ رہا ہے یا فلان شخص کی خواہش کیا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ وہ کبھی قدار جو ہے وہ کسی کے حال سے دل سے واقف ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کسی کا حال ان پہ یہ سمجھیں کہ روشن کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کی امداد کے تعلق سے ہے تو ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے ہمیں جو ان کے عدب احترام کی شریعت نے اجازت دی ہے ہمیں وہاں تک جو ہے رہنا چاہیے لیکن ان کے اس طریقے کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنا کیا ان سے ایسا ہے یا نہیں ہے یہ سب چیزے لوگوں کے اندر ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ پیر یا ولی سے مراد اکثر کرامت کو جوڑ کے دیکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے اب کیونکہ ہم کو تو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس نیک بندے کو کیا کیا اختیار دیا ہے کیا وہ دلوں کے حال سے واقف ہے یا نہیں کیونکہ اکثر نیکوں کے دائرے میں جب بند آتا تو ان کے دلوں کے حال اکثر کھل جایا کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ دلوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں ان کے آگے پیچھے کی جو بات ان کو خبر دیتے ہیں یا ان کے معاملات کی خبر دیتے ہیں تو ایسا کبھی قدار بھی ہو سکتا اور ایسا اکثر بھی ہو سکتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کے مرتبے پہ یعنی ان ولی کے مرتبے پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرامت جیسے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک اسی بزرگ کی کرامت اس نے سنی کہ بہت زیادہ کرامت ان کی مشہور ہے تو وہ شخص ان کے پاس رہنے کے لئے گیا کچھ دن کے چلو ان کا جو ہے وہ فیض لیں گے کرامت ان سے ظاہرے دیکھتے ہیں شریعت وغیرہ کے کتنے پابند ہیں جب وہ شخص ان کے پاس رہنے کے لئے گیا کچھ دن ان کے ساتھ رہا ان سے ریکویسٹ کری کہ میں نے آپ کے بہت زیادہ چرچے سنے ہیں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اجازت دی کئی دن تک معمول رہا کہ وہی نمازوں کی پابندی اور دوسرے معاملات رہے لیکن کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوئی کہ جس کو وہ شخص کرامت اپنے ذہن میں تصور کر رہا تھا یا وہ انتظار میں تھا کہ کوئی کرامت ہو وہ ایسی چیز ان سے کوئی ظاہر نہیں ہو جب وہ شخص چلنے لگا اپنے گھر واپس جب اس کا ٹائم جو ہے پورا ہو تو اس نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کا تو نام بہت سن گیا تھا کہ آپ کے اسے بہت زیادہ کرامت والے ہیں بہت آپ کا فیضان ہے اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے چرچے سنے تھے لیکن میں جب سے آیا ہوں دیکھا ہوں تو میں نے کوئی ایسی چیز آپ کے اندر پائی نہیں تو انہوں نے کہا کہ جب سے تم یہاں رہے ہو کیا تم نے مجھے شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو شخص نے بولا نہیں شریعت کے خلاف تو کچھ نہیں کام کرتے ہوئے دیکھا تو ان گزرگ نے فرمایا تو یہ بھی سب سے بڑی کرامت ہے کہ آدمی کا شریعت کے اوپر سختی سے پابند رہنا اس سے بڑھ کر کیا کرامت دیکھو گے تو شخص کو اس وقت وہ بات سمجھ میں آگئے کہ کرامت سے مراد یہ نہیں کہ بارش برسا دینا کیونکہ یہ تو جادوگر وغیرہ بھی آسانی سے کرتے ہیں کرامت سب سے اہم تو یہ ہے کہ پہلے شریعت کی پابندی کی جائے نیکی پر عمل کیا جائے اور اس کا حکم دیا جائے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دی جائے ان کی آخرت کو سوارنے کی ترغیب دی جائے یہ نیکی ہوتی ہے باقی اپنے پیر کے بارے میں عقیدہ لوگوں کا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں یا نیک انسان نہیں یہ تو سب کا ہوتا یہ اور ولی سے میں نے بتا دیا کہ کیا مراد ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے وہاں مقبول ہے اپنی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا اس کے آخرت کے لیے خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جس کو آپ نیک شخص کو عام زبان میں ہم لوگ ولی اللہ کہتے ہیں اور اس طرح پیر و مرشید اب یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ روشن ضمیر ہے یا نہیں تو اس کی خبر تو آپ کو بھی نہیں ہوگی کہ وہ روشن ضمیر ہے یا نہیں اگر ان کی کرامت یا ایسا کوئی معاملہ دنیا کے اندر مشہور ہے کوئی ایسی چیز تو پھر تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ورنہ یہ اس مسئلے میں یعنی پڑھنا نہیں چاہیے کہ ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بس ظاہر کوئی کرامت نہیں ہوتی لیکن ان کی دعاوں کے اثر سے بھی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے ان کی دعاوں کے اثر سے بھی جو ہے آدمی کی مصیبتیں ٹلتی ہیں اور آدمی کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں اور ان کا فیضان بھی یعنی جاری و ساری رہتا ہے تو بزرگان دین کے سلسلے میں جڑ جانا گویا کہ ان کے فیضان میں داخل ہو جانا اور تمام بزرگوں کی فیضان میں داخل ہو جانا ہے کہ جس سے بندے کے ایمان کی اس کے عقیدے کی حفاظت رہتی ہے تو اس طریقے سے پیر بنانے کا جو ہے نا وہ اصل مقصد ہوتا اپنی آخرت کی فکر نیکی کی طرف ترغیب لانا اور دنیاوی اور گناہ کے کاموں سے بچنا یہ اصل مقصد نہ کی یہ کہ پیر اس کو بنائیں گے جس سے کرامت ظاہر ہو یا پھر پیر سے کرامت ظاہر نہ ہو تو اس کو کم تر سمجھ لینا یہ بھی ایک لوگوں کے غلط فہمی ذہن کے اندر برا غمان ہوتا ہے اپنے پیر و مرشید یہ اس طریقے کی بزرگان دین کے بارے میں یہ جب تک کرامت کا ظاہر نہیں ہوتا وہ اس کو ولی نہیں سمجھتے تو اپنے پیر کے بارے میں نیک ہونے کا ولی ہونے کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں باقی یہ کہ بعض لوگوں نے اب اس کو بھی اہل سنت کے اندر بہت زیادہ بگاڑ دیا بگاڑ اس میں نے بھی دیا کہ کسی کے پیر حضرات اگر مان لیجئے ایک سادے نیک انسان ہیں تو اب ان کو وہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بھی لوگوں کے اندر پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ مطلب فرق ہی ختم کر دیتے ہیں آخری درجے پہ لاکے ولایت کے بڑھال دیں گے اور ایسی ایسی فیک کرامتیں اور جھوٹی کرامتیں تک بھی لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو واقعی کرامت ہوتی بھی نہیں ہے اور اس کے اندر عقیدت میں محبت میں لوگ اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو بھی کرامت کا معاملہ جو ہے وہ شمار کر دیتے ہیں تو ایسے بھی بہت سارے مرید حضرات بھی ہوتے ہیں تو اتنی ہیانا جیسے کہتے ہیں کہ موبال کے کے ساتھ بیجا تعریف کرنا کہ جو چیز پائی بھی نہیں جاتی یہ آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے اتنا زیادہ بھی اس کے اندر جھوٹ ملا کر تعریف ہے نہیں کرنی چاہیے اور آپ لوگوں کی جھوٹی تعریف کرنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے وہاں اس کا مرتبہ بڑھنے کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کا مرتبہ چاہتا ہے خود بڑھاتا ہے اور اس کے لئے آپ کو تعریف کی بھی ضرورت نہیں اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے کوئی اگر مقرب بندہ ہے تو وہ تب بھی تازم اور احترام والا ہی رہے گا اور اگر آپ اس کے بارے میں بولیں گے اس کی تعریف کریں گے تو بھی آپ کی تعریف سے وہاں ان کے مرتبے نہیں بڑھیں گے تو جو نیک شخص ہوگا اللہ تعالیٰ کے ماں اس کا مقام مرتبہ already زیادہ بڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ already محبوب ہے تو اس لئے آپ کو بے جا تعریف اور اس کے اندر جھوٹ ملا کر باتوں کو اپنے پیر کی بڑھائی کے چکر میں دوسروں کے آگے کمپٹیشن سا جو اہل سنت میں چلا ہوا ہے باتیں کڑھویں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے جب بیٹھتے ہیں مجمع لگا کے تو پیروں کی کرامتیں جو نہیں بھی ہوتی دیکھی وہ سب بھی لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اگر اتنا ہے کہ کسی کے معاملات اس نے دیکھے واقعی میں وہ حقیں بیان کرتا تو حرج نہیں یا کسی کو فیل ہوتا ہے میں جب سے مرید ہوا میری زندگی بدل گئی گناہ میرے چھوٹ گا ان کا فیضان ہے اب میں شجرف اگرہ پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے فرق دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بھی ایک طریقے سے پیر صاحب کا فیضان اور کرامت ہی ہے تو یہ بھی کافی ہے آپ کو آنکھوں سے کرامت دیکھنا ضروری تو نہیں ہے تو یہ بھی جو ہے معاملات لوگوں کے ہوتے ہیں اور آج کل دو نمبر پیر بھی اس طریقے کے بن گئے کہ جو اپنی کرامت لوگوں کے اندر جبرن تھوپنے اور ظاہر کرنے میں لگے رہتے ہیں جو چیز نہیں بھی ہوتی وہ اس کو بھی جو اینا وہ کرامت کا ٹھپلا گا کے کر رہتے ہیں ویسے وہ اہل سنت کے باشرہ پیروں مرشد تو نہیں ہوتے وہ ویسی ڈھونگی اور جالی پیر جو آج کل چل رہے ہیں وہ ہوتے ایک اسی جالی پیر کے تعلق سے چھوٹا مختصر واقعہ آئے کہ ایک شخص جو ہے پہلے کافی سال پہلے کی بات تھے وہ پڑھنے کے لیے میرے پاس آیا کرتا تھا تو اس نے بتایا کہ ان کے گھر پہ کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے وہ کسی ایک خاص سلسلے کے تھے اور وہ بزرگ جیسے ان کے گھر پر آئے کچھ دن رہے تو اتفاق یہ ہوا کہ جیسے مسافہ وغیرہ کا معاملہ ہو تو جب اس لڑکے نے ان سے مسافہ کرا تو بدلے میں جیسے انہوں نے مسافہ کرا فوراں اس سے کہا گیا کہتے ہیں کہ تم تو ناپاک ہو اب وہ شخص چوک گیا یعنی وہ واقعی میں ناپاک تھا اس وقت وہ شخص چوک گیا کہ ان کو کیسا پتا چل گیا میں ناپاک ہوں تو اس لڑکے نے پھر ہاں کری کہ ہاں میں ابھی غسل کروں گا اس طریقے تو وہ بات آئی گئی ہوگی پھر ان پیر صاحب نے یہ واقعہ وہ شخص جب بھی اس سے ٹکر آئے یعنی جب بھی وہ شخص کہیں مل جائے اور یہ پیر صاحب دو چار لوگوں میں بیٹے اب اس کو تو انسلٹی فیل ہوتی تھی کہیں پہ اگر مان لو اپنے اتفاق سے کسی کے بارے میں کوئی خبر دے دی اور وہ صحیح نکلی تو اس کا پھر چار لوگوں میں دیکھو یہ بے وضو تھا میں نے اس سے مسافہ کر کے فوراں بتا دیا تھا کہ یہ بے وضو ہے آہ بے غسل آئے اب وہ شخص ہاں میں مجبوری میں بچارہ ہاں میں گردہ نہیں لائے پھر وہ کہیں بھی ملے وہ فوراں لوگوں سے یہ ہی جب بھی وہ شخص دیکھیں دیکھو یہ بغیر غسل کا تھا جیسی میں نے اس سے مسافہ کر رہا میں نے ہاتھ کا اس کو ٹچ کرتے بتا دیا کہ تیرا غسل نہیں ہے تو نہ پاک ہے تو ہر لوگوں سے یہی جو ہے نا وہ کہتے 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 چلے ہیں تو یہ بھی کوئی اللہ والے کی علامت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے معاملات کو جس سے وہ شرمندگی محسوس کریں ان کو دوسرے لوگوں کے اندر بیان کرنا اب اصل میں وہ بیان کیا کرنا چاہتے تھے وہ تو آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے کہ وہ اپنی کرامت کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ میں نے مسافہ کر رہا اور میں نے فوراں بتا دیا کہ بھئی ایسا ایسا تمہارے ساتھ تم بے غسلے اور وہ شخص نے گرد مجبوری میں ہاں ہلائے تو وہ وہیں پہ فس گیا تو اس طریقے سے بھی لوگوں کے اندر یہ بار بار بیان کرنا بار بار بیان کرنا تو اس بندے گلٹی فیل ہوتی ہے تو محبت کے اندر بندے جو ہے نا وہ آگے واقعی میں بڑھ جاتے ہیں اور جو چیز نہیں بھی ہوتی اس کو بیان کرتے ہیں اس کا اندر جھوٹ بھی شامل کرتے ہیں تو اس لئے پیر و مرشید کے بارے میں وہ ستمنان یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا سلسلہ غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے اور یہ ہمارے لئے کافی ہے اور غوث پاک کا فیضان ہر صحیح العقیدہ سننے کو ملتا ہے اگرچہ ان کے پیر باقرامت نہ اور غوث پاک کا فرمان بھی ہے کہ میرا مرید اگرچہ امدہ نہیں آلہ نہیں تو کوئی بات نہیں میں تو اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر آلہ ہوں